اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ گلاب جامنوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گائز اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم لوگوں نے کسی کھوئے کا یوز نہیں کیا کوئی ملک پاوڈر کا یوز نہیں کیا اس گلاب جامنوں کو ہم لوگوں نے تیار کیا ہے صرف اور صرف بریڈ کے ساتھ آپ لوگ اگر اس کو میرے سٹائل سے فالو کریں گے تو آپ کی بھی ریسپی بلکل اسی طریقے سے پرفیکٹ بنے گی آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تو یہ دیکھئے گائز بہت ہی سوفٹ گلاب جامن بلکل بزار جیسے بن کے تیار ہیں تو چلی آئیے ریسپی کے طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے سات سے آٹھ سلائسز لے لیے تھے بریڈ کے آپ لوگوں نے کٹ کر دینا ہے ہمیں اس ریسپی میں کناروں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھئے میں نے سارے کنارے اس طریقے سے کٹ کر لیے ہیں اب آپ لوگوں نے جو بریڈ ہے اس کو ٹو ایکول پارٹس میں کٹ کر دینا ہے اور اسے بلینڈر میں ڈال دینا ہے ہم لوگوں نے بریڈ کا فائن پاودر بنانا ہے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے 30 سیکنڈ کے لئے اس کو بلینڈ کر لوں گی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کے کرمز ہونے چاہیے تو اب آپ اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کر دیں ان سارے کرمز کو اس کو ہم لوگوں نے گوند لینا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کی ڈو بنا لینی ہے اور ڈو کا میں بتاؤں یہاں پہ آپ لوگوں نے بہت سخت ڈو بھی نہیں بنانی اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں بنانی ٹھیک ہے ہلکہ ہلکہ ہم اس میں ڈو ایڈ کریں گے اور اسے گوند لیں گے گائز اگر یہ لکوڈی ہوگی تو گلاب جامن پھٹ جائیں گے اور بہت ٹائٹ ہوگی تب بھی وہ خراب ہوئیں گے تو یہ دیکھئے بلکل جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو اس کی دکھا رہی ہوں نا یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے یہ دیکھیں نہ یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو ہے اور یہ نہ بہت زیادہ سوفٹ ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے یہاں پہ دہان رکھنا ہے اب آپ لوگوں نے گلاب جامن کے بالز بنا لینے ہیں آپ بڑے پسند کرتے ہیں تو بڑے بالز بنا لیں consumption لیکن یہاں پہ میں بالکل normal size کے بالز بنا رہی ہوں اس ریسپی میں جو technique ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ cracks نہیں آنا چاہیے بالز میں بہت smooth سے بالز ہونے چاہیے تو یہ دیکھئے بالکل cracks نہیں ہونے چاہیے smooth سی آپ لوگوں نے ایک بالز بنانی ہے تو یہ دیکھئے باقی بالز بھی میں اس طریقے سے بنا کے تیار کرلوں گی تو یہ دیکھئے میں نے ساری بالز بنا لیے تو اس طریقے سے آپ کی بھی ہونی چاہیے تو چلی آئیے اب انہیں فرائے کرنے کی باری آتی ہے اچھا گائی سب سے پہلے ہم یہاں پہ شیرہ تیار کر رہے ہیں تو گائیز یہاں پہ میں نے دو کپ ہی چینی کا یوز کیا ہے اور دو کپ ہی پانی کا یوز کیا ہے ہم لوگوں نے ایک تار والی چاشنی بنانی ہے ٹھیک ہے تو میں آگے آپ لوگ کو جس سٹیج میں بتاؤں گی اب اس میں آپ لوگ تین سے چار ہری لائچیں ایڈ کر دیں اس کو آپ لوگوں نے توڑ کے ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کر لیں تو یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے چینی ڈیزول ہو چکی ہے اب اس میں وان ٹیبل سپون وینگر ڈال دیں اچھا گائی سرکہ ڈالنے سے کرسٹلائزیشن نہیں ہوگی شگر کی تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی ایڈ کرنا ہے اب اس میں کیوڑا ایسنس کے فیوڈ ڈروپس ایڈ کر دیں گائیس کیوڑا ایسنس سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی تو آپ لوگوں نے تین سے چار ڈروپس ڈال لیں بس بہت زیادہ نہیں ڈالنا اس کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے یہ ڈال کے بس کو اچھا طریقے سے ایک دفعہ مکس کر لیں اور آپ لوگوں نے اس شیرے کو تقریباً پانچ منٹ پکانا ہے میڈیم فلیم پہ تو یہ دیکھئے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ چک کر کے بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے انگلی میں لگانا ہے اور یہ آپ لوگوں نے چک کرنے کہ ایک تار کی جاشنی بننی چاہیے تو یہ دیکھئے اس ٹائم یہ بلکل بن کے ریڈی ہے اب باری آتی ہے بولز کو فرائے کرنے کی تو آپ لوگوں سے فرائے کریں اور یہاں پہ جو آئل ہے وہ بلکل میڈیم ہونا چاہیے میڈیم سے بھی تھوڑا سا لو ہونا چاہیے کہ دیکھئے ڈالوں اور ہلکے 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 بلکل ببلز بنیں بہت زیادہ ببلز نہیں بننے چاہیے یہ دیکھئے آپ لوگوں نے اس کو تین منٹ کے لیے تو بلکل نہیں چھڑنا کیونکہ آپ جب اس کو ہلائیں گے تو یہ بہت سوفٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ہلکا ہلکا ہلانا ہے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تاکہ کہیں سے زیادہ کلر اور کہیں سے کم کلر نہ آجائے بلکل آپ لوگوں نے دیکھئے جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ہر طرح سے میں اس کو پلٹا ہے تاکہ اس کا ایکوال کلر آئے آپ لوگوں نے فلیم ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے اور یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو یہ دیکھئے تقریباً اس کو فرائے کرنے میں مجھے یہاں پہ آٹھ سے نو منٹ لگے ہیں اور کلر جتنا آپ کو پسند ہے آپ اپنے اپورڈنگ رکھیں تو یہاں پہ میں نے مجھے تھوڑا سے دارک کلر پسند ہے تو میں نے تھوڑے سے دارک رکھے دیں تو میں نے تھوڑے سے دارک رکھے دیں اب سارے گلاب جامنوں کو نکال لیں اور تھنڈے شیرے میں آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے بس نارمل سا ہونا چاہیے جو ہم لوگوں نے چاشنی تیار کی ہے بہت گرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت تھنڈی بھی نہیں ہونی چاہیے اب اس کو اس میں ڈال دیں اور اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ گلاب جامن شیرہ اچھے طریقے سے ایبزورپ کر لیں ایک دفعہ ان کو اچھا طریقے سے ہلا لیں اور اسے کور کر کے رکھ دیں اٹلیس 3 سے 4 آرز کے لیے تو یہ دیکھئے چار گھنٹے کے بعد یہ رہی فائنل لک امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو پر میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن کو کلک کریں تاکہ میری فیوچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملوں گے میں آپ لوگوں سے ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیوز ویڈیوز ٹیک کیئر